نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ اچھنڈا میں ہوں آپ کے ساتھ اشار کاشک بی جے پی پردیش شدیکش پت کے لیے نامانکن آج ہیں اور آج نامانکن داخل کریں گے سوطن تردیب سنگھ آپ کو بتا دے ایک سیدھک نامانکن ہونے پر کل متدان ہوگا نامانکن پتروں کے بعد نامانکن واپسی کی پرقریہ ہے سوطن تردیب سنگھ کے علاوہ کوئی دوسرا دعویدار نہیں ہے جیسے میں آج نامانکن داخل کریں گے سوطن تردیب سنگھ ایک سیدھک نامانکن ہونے پر کل ہوگا متدان آپ کو بتا دیں کہ آج نامانکن پتروں کے بعد نامانکن واپسی کی پرقریہ بھی رہے گی لیکن اگر سوطن تردیب سنگھ کے علاوہ کوئی اور یہاں پر نامانکن بھرتا ہے تب ہی کل متدان ہوگا اگر آج ایک سے ادھک نامانکن پتر داخل ہوتے ہیں تو کل صبح گیارہ بجے کیا اسپاس متدان ہوگا یہ مانا گیا ہے پھر حالا آپ کو بتا رہے کہ آج نامانکن داخل کریں گے سوطن تردیب سنگھ اور نربیروز چنا جانا ان کا تیمانا جا رہا ہے ایک سارک نامانکن ہونے پر کل متدان ہوگا تو نامانکن پتروں کے بعد نامانکن واپسی کی پرقریہ بھی ہوگی تو آج نامانکن پتر داخل کیے جائیں گے اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی دوسرا دعویدار ہے یا نہیں اگر دوسرا دعویدار ہوگا تو پھر کل متدان ہوگا انیتہ نربیروز سوطن تردیب سنگھ کو پردیش عدیقش چن لیا جائے گا تو ایک سارک نامانکن ہونے پر کل متدان ہوگا انیتہ نربیروز چن لے جائیں گے سوطن تردیب سنگھ پلال سوطن تردیب سنگھ کا نربیروز چنا جانا لگ بکتہ مانا جا رہا ہے بی جے پی کے پردیش عدیقش کے چنام کے لیے آج نامانکن پتر داخل کریں گے سوطن تردیب سنگھ سنگھٹن کو اور مجبود بنانے کے لیے کوشش اور پردیش عدیقش کے چنام کے ساتھ ہی آنے آنے والے کارے کال کے لیے پردیش عدیقش کا چنام ہو جائے گا نامانکن پتروں کے گوابسی کا بھی آج کرم چلے گا فلال آپ کو بتارے کہ سوطن تردیب سنگھ اپنا نامانکن بھریں گے اس کے بعد دیکھنا ہوگی کوئی اور نامانکن کرتا ہے یا نہیں تو ایک سادھک نامانکن ہونے پر کلمت دان ہوگا آنے تھا نیروروز سوطن تردیب سنگھ کو پردیش عدیقش چن لیا جائے گا ایس کے بعد پہ مرسط ہمارے سمبر آتا جلو گئے ہیں بعد پہ ایک اپ ڈیٹ ہے فلال سوطن تردیب سنگھ آج اپنا نامانکن بھریں گے کتنی دیر میں پہنچویں گے نامانکن بھرنے کے لیے اور کیا ان کا نیروروز چنان جانا تیہ ہے بلکل نشی طور پر جیسے کہ ہم دیکھیں اتر پردیش میں بیجے پی پردیش عدیقش کے لیے آج نامانکن ہونا ہے جس میں سوطن دیو سنگھ قریب گیارہ بجے پارٹی کر رہا ہے پہنچیں گے جس کے بعد وہ پارٹی پردادکاریوں اور کارکرتاؤں سے مراکات کریں گے کیونکہ یہ ان کا پردین کا کارکرم ہے بڑے پیمانے پر لوگوں سے ملنے کے لیے بہنچتے ہیں جس کے بعد جو نامانکن پرکریہ ہے وہ دو بجے سے چار بجے تک چلے گی دو بجے سے نامانکن سنو ہوگا حالانکہ اگر ہم بات کریں تو ابھی تک بیجے پی پردیش عدیقش کے لیے اتر پردیش سے صرف سوطن دیو سنگھ نے ہی نامانکن کھریدا ہے باقی کسی بھی ان پرکیاتی نے بھی تک نامانکن نہیں کھریدا ہے تو جیسے طور پر سوطن دیو سنگھ کا نیرور جراج دانا چاہے ہیں حالانکہ پوری پرکریہ ہے دو سے چار بجے کی بیچ نامانکن ہوگا چار سے پانچ کی بیچ نامانکن پتروں کی جانچ ہوگی پانچ بجے کے بعد نامانکن پتروں کی واپتی کا سمجھ ہوتا ہے اور یا دی کوئی دوسرا بیٹی اس بیچ میں نامانکن کرتا ہے تو نیشے طور پر سپرہ تاریخ کو نامانکن کی پرکریہ کے بعد آگے کی مدان اور مگڑنا چاہے پرکریہ ہوگی لیکن ابھی تک کی جو اسٹکیاں ہیں اس میں کسی بھی پرکریہ سے نامانکن نہ کرنے پر نامانکن پتر داخل کرنے کے بعد سوطن دیو سنگھ کو ہی نیروروز نیروروز کر دیا جائے گا جس میں اتر پردیس کے جو سنگٹھن چناؤں پر بھاری ہیں آپ تو سنڈن اور ساتھی ساتھ جو کینڈری پریویت چھک ہیں بھوپیندر سنگھ وہ بھی موجود ہے پارٹی کارالے پر تو نیشے طور پر اون ساری چیزوں کی تیاری کر دی گئی ہے سوطن دیو سنگھ کے آگے یا جو بھی نئے پردیس ادیقشوں ہوں گے اپنے گارکال کے دوران ان کے آگے کونسی بڑی چناؤتیاں ہیں جن پر سب سے زیادہ انہیں کام کرنے کے ضرورت پڑے گی بلکہ چناؤتی کے گھر ہم بات کریں تو جو بھی بجے پردیس ادیقش ہوگا نیشے طور پر سب سے بڑی چناؤتی اس کے لیے دو ہزار بائیس کا الیکسن ہوگا کیونکہ جس طریقے سے کینڈر اور اتر پردیس میں بجے پی کی سرکار ہے ایتی اس چتی میں اتر پردیس میں انٹی انکمنسی بھی ہوگی لیکن دو ہزار بائیس کا جو چناؤ ہوگا جس طریقے سے دو ہزار بائیس کے سنگھ بڑی دان سبہ چناؤں میں بجے پی نے تین سو چھتیس اور جہاں ابھی دو ہزار انیس کے لوگ سبہ چناؤں میں بجے پی نے قریب چو سف سیٹوں پر جیت درج کی ہی تو ایسی سٹی میں چناؤں کی ضرور ہوگی کہ اس جیس کو برقرار رکھنا اور دو ہزار بائیس کے دان سبہ چناؤں میں بجے دوبارہ تی ہوگی ترکار کی باستی کرانا کہیں نہیں کہیں بڑی چناؤں کی ہوگی اور ساتھی ساتھ اگر ہم کہیں جس طریقے سے بڑے پیمانے پر پردیس ایس اندرسیوں کی پیناتی بھی ہوئی تھی ان کو کس طریقے سے سنگرشن کو مجبوط کرنا ہے کیسے جہاں لگا تار سنگرشن بھارتی جنسہ پارٹی نے اکتر پردیس میں بڑھایا ہے ایک لاکھ اوڑ ساتھ ہزار بوسوں تک اپنے تارکارتاؤں کو تینات کیا ہے تو کہیں کہیں اس سنگرشن کو جوڑے رکھنا لگا تار بڑی چناؤتی ہے جہاں کانگریس اور سماجواتی پارٹی بھی کہیں کہیں میدان میں کوشش کر رہی ہے کہ کس طریقے سے اپنے سنگرشن کو بھاجپا کے وجہ میں کھڑا کیا جائے تو نشری طور پر یہ ایک بڑی چناؤتیاں ہوں گی جس میں کہیں کہیں پارٹی پردیس سنگرشن کو پھیل ضرور کرنا پڑے گا اور دب دو ہزار پائیس تک جناؤ ہوگا تو نشری طور پر نمکی جیپی کے تارکارتاؤں کی سنگرشن بڑی ہے بڑے پیمانے پر دوسری پارٹیوں کے لوگ بھارتی جنسہ پارٹی میں شانگر ہوئے ہیں تو ایسی سطحیح میں ان کو ٹکٹ بٹوارے کو لے کر کہیں 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 سامنجن چناؤتیوں کو یہاں پر درست کرنا ہوگا آنے والے سمیہ میں لیکن فلاحال سوطن تردیب سنگھ کا نیروی روچ چنا جانا لگ بگ لگ بگ تیمانا جا رہا ہے